اب آپ دیکھئے کہ عزت کا ٹھکانہ، ساری زندگی کی نعمتیں، سہولتیں، ہر چیز ایک اور جلس پتنا اٹھ کڑا ہوئے ایک اور ٹیسٹ شروع ہو گیا تو ہم سکت ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہر دروازہ بند کر کے بند بس کر کے رکھتے ہیں آپ نے ونڈوز چینج کرائیں، ٹولنگ، ہیٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے آپ نے سارا کچھ کر لیا اور وہ برف اتنی پڑی اس سال کے آپ اوپن سے کچھ ہو گیا ایک طرف سے آپ ٹھیک کرنے چکے دوسری طرف سے کچھ آ جاتا ہے تو بھی چین آیا سہی، کبھی نہیں، کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے یہاں بھی یہی ہوا ایک مشکل سے نکلے، دوسری سے نکلے، تیسری سے نکلے اب جہاں جس گھر میں رہ رہے تھے اب ٹھیک ہے وہاں کو ان کا فیچر ہوتا، کو مستقبل ہوتا اب اسی گھر سے آزمائش لکھ لیں وَرَا وَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا النَّفْسِهِ اور پس لانا چاہا اس کو اس عورت نے جن کے گھر میں وہ رہتے تھے ان کے نفس سے یہ عورت کون تھی، اس کا نام تاریخ میں زلائقہ بتایا جاتا ہے یہ اسی عزیز مصر کی بیوی تھی جس کے گھر میں وہ رہ رہے تھے اور جس سے اس کے شوہر نے کہا تھا کہ بچے کو عزت پلٹکانہ دو راوہ دا کلفز چاہیے یہ صورت میں آگے بہت استعمال ہوگا لہذا ایک دو پر سمجھ دیجئے راوہ دا کا لفظ رود سے ہے را واؤ دال کسی چیز کی تلاش میں گھومنا اور آنا جانا اسی سے لفظ ارادہ ہوتا ہے ارادہ یریدو ارادہ دل میں کسی کا خیال آنا اب کیا کرتے ہیں جب آپ نے کوئی ارادہ کیا ہونا تو اچھا ہے کوئی چھوٹی سی چیز کا بھی ارادہ کیا ہو مثلا کلاس میں جانا اب کیا ہوتا ہے ہر سوڑی درداز کوئی بھی کام کر رہے ہو مجھے جانے پھر کہا ہوں کہ مجھے جانے مجھے جانے یہ جو خیال کا آنا جانا آنا جانا یہ رود ہوتا ہے اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات کسی انسان کا خیال آپ کو اسی طرح بار بار آنے لگتا ہے یہاں پر اسی اعتبار سے ہی لفظ استعمال ہوا ہے ورآوہ دتھ اللتی ہوا فی بیتیہا ان نفسی اب اس میں خیال دلانا یعنی وہ اس کو گناہ کی رغبت دلانے لگی گناہ کا خیال دلانے کی کوشش کی اس نے عموما یہ کسی بھی چیز کا خیال دالنے کے لیے آتا مگر بدی اور بدکاری کی ترغیب دلانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی برے کام کے لیے کسی کو پسلانا اور بہکانا ورآوہ دتھ اللتی ہوا فی بیتیہا اور وہ اس کو گناہ کی رغبت دلانے لگی جس کے گھر میں وہ رہ رہے تھے وغلقت الابواب اور ایک دن تو اس نے حد کر دی کیا غلقت بند کر دیئے الابواب دروازے یعنی کئی دروازے لگتا ہے کہ پہلے سنما گھر تھا جس میں ایک جیسے ہوتا نا کہ رہ داری میں ایک دروازے سے گزر کے آگے دوسرا دوسرے سے تیسرا تو تفاصیل میں آتا ہے کہ سات دروازے اس نے ایک کے بعد ایک سارے بند کر دی اور غلقہ کہتے ہیں دروازے کو مضبوط بند کر کے تالہ یا چٹکنی لگانا ایک تو تھا نا دروازے کو ویسی بھیڑ دینا اور ایک ہوتا ہے بند کرنا یعنی چٹکنی لگانا یا پھر لاک کرنا اس کو اس نے سارے دروازے بند کر لیے وقالت اور کہنے لگی ہی تلک ادھر آؤ امام بخاری نے اکرمہ سے روایت کیا کہ یہ حرانی زبان کا لفظ ہے آنے کے معنی میں کم آن یو کے معنی میں وقالت ہی تلک یعنی برائی کی دعوت دی کہ برا کام کرنے کے لیے دھرو قال معاذ اللہ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ یہ نہیں کہا کہ اور مجھے اپنے پر بڑا کانپیڈنس ہے اور میں خود کو برائی سے بچا سکتا ہوں کہا معاذ اللہ اللہ کی پناہ خود پر بھروسہ نہیں اللہ کی مدد مانگی انہو ربی بے شک وہ میرا رب ہے احسنہ مسوایا جس نے اچھا دیا مجھے ٹکانہ اب رب سے مراد ایک تو اللہ ہے جس کے لیے رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے اچھا ٹکانہ دیا اور میں اللہ کی نا فرمانی کروں ایک معنی تو یہ بنتا ہے دوسرا معنی کیا ہے کہ عربی زبان میں رب ماسٹر کے لیے بھی آتا ہے کہ مائی ماسٹر مراد ہے یا عزیز مصر کہ جس نے مجھے اچھا ٹکانہ دیا کیونکہ اس نے ہی کہا تھا نا اپنی بیوی کو اکریمی مسواہ ہو تو اس کی طرف وہ رپر کر رہے ہیں کہ جس نے میرے ساتھ اتنا احسان کیا مجھے اتنی عزت سے رکھا میں اسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالوں یہ نہیں ہو سکتا یہ بھی محسنین کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی کا احسان مانتے بھی ہیں یعنی صرف احسان کرنا ہی ہے محسن ہونا نہیں بلکہ کسی کا احسان ماننا بھی بازہ کتا ہے ایک شخص آپ کے ساتھ بھلائی پہ بھلائی کیا جاتا ہے اور آپ اس کا احسان مانتے ہی نہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ کچھ اچھا کیا تو یہاں پر کیا ہے کہ میرے مالک نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا یعنی جس پلیٹ میں کھا رہا ہوں اسی میں سراخ کرو انہو لا يفلح الظالمون بے شک بات یہ ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے ظالم پھلا نہیں پاتے اگر میں برا کروں گا تو میں کامیاب نہیں ہو سکتا یہ ہے علامت سکسیسفل بیپل کامیاب لوگوں کی نشانی صفت تو وہ کسی حال میں ظلم نہیں کرتے کسی پر کسی کا حق نہیں مارتے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے خواہ جس کام کی طرف لوگ بلا رہے ہیں بظاہر اس میں کوئی زیادتی نظر نہ آ رہی ہے اب اگر ایک عورت خود اپنی مرضی سے کسی کو غلط کام کی دعوت دے رہی ہے تو کوئی شخص جسٹیفائی بھی کر سکتا ہے کہ میرا خصوص کسور نہیں مجھے تو انوائٹ کیا جا رہا ہے اس کام کے لیے کہ میں تو کسی کا دل خوش کرنے جا رہا ہوں لیکن انہوں نے اس ظاہریت کے نظر سے نہیں دیکھا اس کے پاس پشت دیکھا اس سے آگے دیکھا اب یہ جو بات ہے نا کہ جسے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی مرد اور عورت تنہا نہ رہے کسی کی جگہ پر یہ کیوں کہا جائے کیونکہ تیسرا شیطان ہوتا ہے ان کے ساتھ اور پھر شیطان کیا کرتا ہے بار بار دوسرے شخص کا خیال دل میں ڈالنے لگتا ہے یہ جو انہوں نے راودہ کی بات کی ہے راودہ کیا ہوتا ہے دل میں کسی کا خیال آنا اور بار بار آنا عام طور پر اگر کسی مرد اور عورت کے درمیان کوئی ایسا ریلیشنشپ نہیں بھی لیکن اگر وہ کسی جگہ پر تنہا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے مرد کے دل میں عورت اور عورت کے دل میں مرد کا خیال ڈالنے لگتا ہے اور پھر وہ کرتے کرتے نہ چاہتے ہوئے بھی کسی برائی کا شکار ہو سکتے جیسے بنی اسرائیل کے ایک مشہور زاہد کا واقعہ ہے بہت بڑا عبادت گزار شخص تھا اور لوگ اس پر ٹرسٹ کرتے تھے تو کچھ بھائی تھے جن کی ایک بہن تھی جس کی وہ ٹیک کیر کرتے تھے تو انہیں سفر کے لیے کہیں جانا پڑا کجارت کے لیے تو انہوں نے کہا کہ بہن کو کس کے پاس چھوڑیں کوئی انہیں نظر نایت انگر پہلے تو اس نے کہا کہ توبہ میں ایک نوجوان لڑکی کا میں خیال رکھوں یہ تو بہت بری بات ہے لیکن ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ کہ اچھا یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے اور پھر اس نے قبول کر لیا اور قبول کر کے پھر ایک دن دروازے تک گیا پھر اکلے دن اندر آگیا اور تیسری دن اس سے آگے اور آگے اور برائی کا ارتکاب کر لیا اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس لڑکی کو بچہ پیدا ہوا تو اس کو مروار ڈالا بہرحال ایک لمبی کہانی ہے مقصد اس سے یہ ہے ضروری نہیں کہ ہر مرد اور ہر عورت ہی برا ہو لیکن چونکہ اس میں ایک فتنے کا اندیشہ ہے اس لیے اسلام نے دروازہ پہلے سے بند تک اس کو کہتے ہیں سدھے ذریعہ سدھے ذریعہ کا مطلب ہے کہ جس ذریعے سے خرابی ہوتی ہو ادھر نہیں رکاوٹ ڈال دو تاکہ ہو ہی نہ اس کا معنی یہ نہیں کہ ہر عورت اور مرد جو کہیں اکیلے ہوں گے وہ ضرور برا ہی کریں گے اور اسی درجے کی برا ہی کو جا پہنچیں گے اور ان پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے یا وہ ضرور خراب لوگ ہیں یا ان کو شک کی نظر سے دیکھا جائے نہیں لیکن چونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اس لیے اپنے آپ کو انسان پتنے میں نہ ڈالے ایسا رسک ہی نہ لے ایسا کام ہی نہ کرے کہ جس سے انسان کا دین امان خراب ہو یا نقصان کو پہنچ وہ رستہ ہی چھوڑ دے کہتا ہے نا کہ شک کے مواقع سے انسان کو بچنا چاہیے قرآن پاک میں آتا ہے سورت بنی اسرائیل میں وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زِنَا کے قریب بھی نہ جاؤ یعنی کہا زِنَا نہ کرو کہا قریب بھی نہ پھٹکو اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا کیونکہ وہ فاحشہ بے حیائی کا کام اور بدترین راستہ ہے تو اس اصل مسئیبت تک پہنچا دے اس سے پہلے ہی رک جاؤ کیونکہ انتہائی بدترین راستہ ہے یہ بدترین عمل ہے بدترین فیل ہے بخاری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میرے پاس دو پرشتے آئے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ چلو تو میں ان کے ساتھ چل دیا تو مجھے ایسی کہہ پر لے کر آئے کہ جہاں ایک بہت بڑا تنور آگ سے بھڑک رہا تھا تنور دیکھا اب اس میں روٹیاں لگتی ہیں جیسے اوبن ہوتا ہے بہت بڑا اوبن پرنسکیل جس سے ان لوگوں کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں یعنی اس تنور کے اندر لوگ بھرے ہوئے تھے فَقُلْتُ مَا حَذَا میں نے کہا یہ کس کی آوازیں ہیں فَقَالُنِي اُنزُر انہوں نے کہا کہ اندر جھانکو دیکھو فَنَظَرْتُو تو میں نے دیکھا فَإِذَا رِجَالٌ وَنِسَاؤٌ کہ اس میں کچھ مرد اور عورتیں ہیں مَعَلَّقُونَ فِي تَنْنُورَتِ اس تنور کے اندر لٹکے ہوئے ہیں تَعْتِهُمُ النَّارُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْحُو آگ ان کے نیچے سے اوپر چڑھتی ہے یعنی کہ گرم تو وہ ہے ہی لیکن نیچے سے شولے اوپر کو جا رہے ہیں یعنی اوپر سے وہ لٹکے ہوئے ہیں جیسے بالوں کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ اور نیچے سے آگ ان پر چڑھ رہی ہیں تو انہیں پوچھے ہی کون ہے فَقِيلَ لِهَاُلَا اِذْزُنَاؤ یہ زناکار لوگ ہیں وَالزَّمَانِ زناکار مرد اور عورتیں ہیں يُعَذَبُونَ هَاكَذَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ یہ قیامت تک اسی طرح عذاب دیے جاتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس سمراد برزخ کا عذاب ہے یعنی مرنے کے بعد وہ سزا شروع ہو جاتی ہے جیسے آلِ فرعون کو پانی میں ڈبویا گیا تھا لیکن قرآن کیا کہتا ہے صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں تو اسی طرح زناکار ہے اور یہ بخاری کی چونکہ روایت ہے اور صحیح کے درجے پر روایت ہے تو ایسے زناکار لوگ جو انفیتفل ہیں جو انلیگل ریلیشنشپ رکھتے ہیں ان کی سزا مرنے کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے یہ قیامت تو آئے گی سو آئے گی جب تک بھی ان کو پنیشمنٹ ملے گی آپ دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے لیے جب آپ اوون کھولتے ہیں کچھ بیک کر رہے ہیں اوون کھولتے ہیں تو ہاتھ کو بھی وہ بھاپ لگ جائنا تو جل رکھتا ہے تو آپ گلاوز وغیرہ پین کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں کہ کہیں کوئی چیز تچ نہ کر جائے کہاں یہ کہ انسان ایسی برائیوں کو برائی نہ سمجھے اور اس کی کئی جسٹیفیکیشنز دے دی کہ یہ تو محولی ایسا ہے اور یہ تو فریڈم کی بات ہے فریڈم آف چائس ہے اور یہ تنگ نظری ہے ایسی باتوں سے روکنا لیکن ہمارا دین جو ہے وہ اس کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی رخصت نہیں دیتا اور پہلے سے ہی راستہ بند کرتا ہے کہ اس کے پاس نہیں آنا تو بہرحال یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص پروٹیکشن میں رکھا ہوا تھا اور انہوں نے بھی اللہ ہی کی پروٹیکشن مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس برائی سے بچا لیا